اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم زہیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں بائپر جوائے نامی سمندری طوفان جو ہے بڑے خدشات لے کے بڑے خطرات لے کے بھڑا ہے ساحل سمندر سے آبادی کی طرف یہ ابھی چند سو کلومیٹر دور ہے اور اس کی اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں تیز ہوائے آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس میں بہت سارے خدشات اور خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں ساحل سمندر سے لوگوں کو ہٹا لیا گیا ہے کیٹی بندر بدین اور تھٹھا کے علاقوں سے جس جگہ پہ اس طوفان کا رخ نظر آ رہا ہے ریڈار میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس جگہ پہ خاصی حفاظتی تدابیر کی جا رہی ہیں وہاں سے لوگوں کو ویکویٹ کیا جا رہا ہے وہاں سے لوگوں کو نکال کر محفوظ جگہ پر پہنچایا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ طوفان جو ہے یہ اگر کراچی کے ساتھ ٹکراتا ہے تو ظاہر ہے آبادی میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے ایسا ہی ایک طوفان انیس سو نینانوے میں بھی آیا تھا اس کا نام تو سامنے نہیں آیا کیونکہ یہ ناموں والا سلسلہ جو ہے میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ طوفانوں کے نام سمندری طوفانوں کے نام کیسے رکھے جاتے ہیں تو نائنٹی نائن میں جو طوفان آیا تھا اس کی ساتھ ماہرین بتاتے ہیں کہ اس طوفان کی بڑی سیمیلیٹیز ہیں اسی ڈائریکشن اور اسی سپیڈ کے ساتھ وہ آیا تھا اور اس نے بہت بڑے لیول پہ نقصان پہنچایا تھا کم از کم بیس لاکھ لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے ایک لاکھ اٹھتیس ہزار گھروں کو اس نے نقصان پہنچایا جبکہ دھائی لاکھ اکڑ زمین جو تھی اس کو زیرے آپ کر دیا بنجر کر دیا تھا اس میں اس وقت اٹھائیس فٹو انچی لہر سمندر سے نکلی جو آبادی کی طرف آگئی اور اس دفعہ وہ لہر زیادہ بڑی بتائی جا رہی ہے یعنی تیس سے چالیس فٹ کی لہر ہو سکتی ہے جو سمندر سے آبادی کی طرف آ سکتی ہے یہ جو طوفان ہوتا ہے یہ ایک دو دن کا یا ایک اچانک آنے والی چیز نہیں ہوتی یہ کافی دنوں تک چل سکتا ہے یعنی اس سے پہلے دوہزار سات میں اور دوہزار دس میں بھی دو طوفان آئے تھے دوہزار سات والے طوفان کو تمین اور دوہزار دس والے طوفان کو فیٹ کہا جاتا ہے ایک طوفان تو تقریبا سات دن تک ہواوں کے ساتھ چلتا رہا اور تباہی مچاتا رہا اس میں آج کل کی آبادی میں جو نقصانات ہو سکتے ہیں وہ بل بورڈ درخت بڑے بڑے درخت گر سکتے ہیں کچھے مکانات گر سکتے ہیں اور یہ جو ایک پورے کا پورا شہر کراچی میں آباد ہوتا ہے کشتیوں کا شہر کشتیوں کے شہر کو اڑا آیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک ایک طوفان سمندری طوفان تو ایسا آیا تھا جس میں فائبر جسے بڑا مضبوط سمجھا جاتا ہے کہ اس کی کشتیوں کا قیمہ بنا دیا تھا اس طوفان نے تو اس لیے ان طوفانوں کو ان ناغھانی آفات کو اس نیچرل کلیمیٹی کے آگے انسان کی ایک نہیں چلتی وہ مجھے ایک رول یاد ہے عموما کہ never challenge the nature نیچر کو کشی بھی حال میں انسان challenge نہیں کر سکتا ہو انیس سو نینانوے میں آنے والے طوفان میں اور اس بائپر جوئے میں بہت زیادہ similarities ہیں مگر جو similarities نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ انیس سو نینانوے میں نہ ہی اتنا vibrant میڈیا تھا نہ ہی اتنے اچھے radar تھے information تھی اور نہ ہی ہمیں حفاظتی تدابیر کا پتہ تھا اچانک وہ طوفان آیا اور اس نے آکر تباہی مچا دی مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہے اس دفعہ طوفان آتے ہوئے دور سے بتا رہا ہے ریڈارز میں اس کی چھوٹی سی direction کو calculate کیا جا رہا ہے اس کو میئر کر کے بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ میڈیا ایک ایک چیز کو highlight کر رہا ہے اور حکومتوں کو یہ وقت بھی مل رہا ہے یہ وقت بھی میسر ہے کہ جس میں لوگوں کو evacuate کیا جا سکتا ہے اور بھاری نقصانات سے بچا جا سکتا ہے کم از کم انسانی جانوں کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے میں اب آپ کو بتایا جاتا ہوں کہ یہ جو طوفان ہوتے ہیں سمندری طوفان دنیا بھر میں آتے ہیں ساحل سمندروں کے اوپر ان کے نام کیسے رکھے جاتے ہیں پاکستان کو لگنے والے دو سمندر جو بہرہ عرب اور بہرہ ہند ہیں اس کے ساتھ لگنے والے جتنے میں ممالک ہیں جیسے مالدیف ہے سر لنکا ہے بھارت ہے ان کے ایک پینل بنا کے بیٹھتا ہے اور وہ پینل اپنے اپنے کچھ نام تجویز کرتا ہے سمندری طوفانوں کے ہر ایک کو ایک ایک لسٹ بنا کے ایک ایک سرکل میں نام دیا جاتا ہے سب کے ایک ایک دفعہ لگا کے پھر جب دوسری دفعہ باری آتی ہے تو ان کے دوسرے نام لیا جاتے ہیں اور ایک نام کو دوسری دفعہ ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا یہ جو بپر جوائے یا بپر جوائے ہے یہ نام بنگلہ دیش نے دیا تھا اور بنگلہ دیش نے اس بپر جوائے پہ ایک فلم بھی بنا رکھی ہے یہ عمومی طور پہ اپنے مختلف نام جو ہیں یہ کسی طوفان کی شدت کو دیکھ کے یا اس کے نقصانات کو دیکھ کے نہیں دیا جاتا یا کوئی ڈرانے والا نام نہیں ہوتا بلکہ ایک محذب سا نام ایک ایسا نام دیا جاتا ہے جس سے ظاہر ہو کہ یہ نیچرل کلیمٹی جو ہے اس کی عدد اور شدت کیا تھی آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنے دوستوں کے لیے آسانیہ پیدا کیجئے بہت شکریہ